موسیقی موضوع پہ بات ہوئی ہے میں نے ہی اس کا جواب دیا تھا کہ جو چہرے کا پردہ ہے یہ واجب ہے اور خصوصاً اس کو واجب لی غیر ہی ہم لوگ کہتے ہیں خصوصاً اس وقت جبکہ آج کل کا جو دور ہے اس دور کے اندر تو اس کا پیر چہرے کا پردہ بہت ہی ضروری ہو گیا ہے فتنے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے اس میں خصوصاً قرآن پاک میں اس راحت بھی ہے اس کی کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں فرمایا جل باب تو اس چادر کو کہتا ہے جو پورے جسم کو ڈھاپ لے اور اس کے اندر چہرہ بھی آتا ہے اور صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فقط ایک آنکھ ننگی کرتی تھی اور دوسری آنکھ بھی بند کر دیتی ہیں ہمارے ہاتھ تو نکاب میں دونوں آنکھیں بھی کھلی رکھتے ہیں تو صحابیات صرف ایک آنکھ جہاں سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی تھی وہ والی کھلی رکھتے ہیں حدیث میں بھی قرآن میں دوسرے جگہ ہے تو جب آپ کوئی چیز ان سے مانگو سوال کرو تو ہجاب کے پیچھے سے کوئی چیز پوچھا کرو تو اگر چہرے کا پردہ تھا ہی نہیں تو پھر تو ضرورت نہیں تھی سامنے جا کے صحابیات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزواج سامنے جا کے مسئلہ بتا دیتی ہیں لیکن ایسا نہیں فرمایا آپ نے فرمایا کہ موارا ہجاب پردے کے پیچھے بیٹھو اور وہاں سے جا کے بتاؤ تو اس سے بہت جلتا ہے کہ چہرے کا پردہ بہت ضروری ہے ایک اور میں نے حدیث پہ پچھلی بار بھی کوٹ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد تشیب لے جا رہے تھے اور اونٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر گئے اونٹ پھسلہ گر گئے اور آپ کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ غالباً تھی وہ بھی نیچے گر گئی تھی تو حضرت عبوط اللہ ساری رضی اللہ عنہ پیچھے تھے اونٹ پر تو حضرت عبوط اللہ نے فوراں چھلانگ لگائی نیچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشیب لائے اور پوچھا کہ کچھ ہوا تو نہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا امک آپ کے والدہ ہیں وہ گری ہوئی ہیں ان کو دیکھیں جا کے تو حضرت عبوط اللہ عنہ ساری رضی اللہ عنہ نے پہلے چادر لی اپنے چہرے پر ڈالی اور پھر ان کی طرف بڑھے بڑھنے کے بعد وہاں جا کے چادر ان کے اوپر ڈال دی اور پھر وہ چادر ڈالی پھر وہ قد اٹھی ہیں تو اس سے بات چلتا ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے اگر وہ جسم پہ تو کپڑے تھے فقط چہرہ ہی کھلا ہوگا تو کیونکہ آپ کے شوہر کے ساتھ سفر کر رہی تھی چہرہ صرف کھلا ہوگا تو اس وجہ سے لیکن ابوط اللہ رضی اللہ عنہ نے جا کے ان کے اوپر مقید چادر ڈالی ہے تو بات چلتا ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے تو یہ تو وجوب ہے اس کا چہرے کا چہرے کے پردے کا ہاں البتہ پہلے زمانے میں کیونکہ فتنے کا خدشہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا خصوصا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہیں اور یہ ویسے سامنے آئیں ہوں گی تو اس میں بھی اگرچہ سراحت نہیں ہے کہ ان کا چہرہ کھلا ہوتا این ممکن ہے کہ چہرہ کے اوپر نکاب ہو اور کپڑے پتلے نظر آئے ہوں اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اور اگر یہ نہ بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا کہ صرف چہرہ اور ہاتھ یہ سطر نہیں ہے تو وہ سطر کی بات ہو رہی ہے باقی فتنے کا خدشہ نہیں ہے اور کسی نے کسی وجہ سے اپنے چہرہ کا کھولا ہوا بھی ہے تو اس کی گنجائش فی نفس ہی موجود ہے لیکن آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو چہرہ مجمع المحاسن ہے آپ کوئی عورت جا رہی ہے اور اس کے اوپر ساری کے اوپر پردہ برکا ہے صرف اگر آپ چہرہ نہیں دیکھیں گے تو گویا ہے کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا کیونکہ کپڑوں کو دیکھیں برکے کے نیچے تو کپڑے ہوتے ہیں پورا اگر اس نے اوپر سے پینا ہوا ہے اس کے نیچے تو کپڑے ہیں جسم تو ویسے بھی ڈھکا ہوا ہوتا ہے تو اصل تو چیز چہرہ ہی ہے جس کو دیکھ کر آدمی کسی کے خوبصورت ہونے کا کسی کے ببصورت ہونے کا یا کسی فتنے میں ابتلا ہونے کا جو خدشہ ہوتا ہے اس لیے فقہا نے اس بات پر کی تصریف ورمائیے کہ چہرے کا پردہ آج کر ضروری ہے اور وہ کرنا چاہیے